نانا اگر یہی اللہ والے تو ستیر اسی سال ہو گئے نینانو بس طرح چاہیا کوئی ایک دربار تا ہی ناندہ بکھا ہو چاہا وہ جیڑا اسی سال ہے جیڑا اللہ والا نہیں بنا سکیا او کی دو اللہ والا ہو اللہ فرماندہ اللہ دینا بس یار میں تھاک دیا تو آرہ سبا میں تھا اوہ سبا اللہ اوہ سبا اللہ چیستی صاحب کبراندہ سبا اللہ پڑھ قرآن اللہ فرماندہ اللہ دینا یادکرون اللہ قیاما وقعودا آلا جنوب بے نیال فرماندہ میرے پیارے ہوئن کھڑیلتا پھر بھی رب دا ذکر بیکٹین پھر بھی رب دا ذکر پہلواندے بال لیک دے پہن چاہے پسرے دے چاہے کبرت پھر بھی رب دا لیکن مر گئے ہونا دے دینا دے مر گئے اے آخدر مر کے مٹی ایج مل گئے میرے کے دواتے مر کے مٹی ایج مل گئے چشتی مناظرہ کرنا سے تیار ہے کیا اساٹے کبراندے اندر زندہ ہیں نمازہ بھی پڑھ دیں قرآن بھی پڑھ دیں سونے نبی دا ضرور بھی پڑھ دیں آمد ساتھ جاری رہے گا انشاءاللہ بلکل جاری رہے گا صبح اوہ سچے انہوں نے مر گئے مٹی یہ چڑھال گئے ساڑھے کبران چی نمازہ نہیں تک تو اچھو حضرت صحابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ انہی پاک سار توجہ ہے سرخیل الطابعین فرمان دیا نا مینو مرن تو دار نہیں لگ دار دار رہے کہ مار گئے تا نماز کی میں پڑھ سا صدیاں بعد انہاں دی کبر کھل لی دوی کبر نال کھٹر لگے اٹھا فطلباری شریف بخالی سیدی شرح وکھونے حضور دا غلام کبر چی نماز لی تو آڑے مٹی یہ چی نل دے اسے نساڑے تفایا نمازہ نیتی کھلو دی جو دیئے فلک کو دیئے گئے دیئے دیوے چلا زمین دے دیوے اسمان دے دیوے اسمان دے دیوے کیا ہیں چان سورج تارے زمین دے دیوے سونا گولڑے آلا چال شریف آلا سونا پیر پٹھان سونا پیر زندہ جو دیئے فلک کو دیئے گئے جو دیئے زمین کو دیئے گئے کملی والے آن تیرے جلموں سے دیئے گئے تیرے کن پرست یزید ادھر تیرے من پرست شہید ادھر وہ جیئے ہوئے بھی مرے ہوئے یہ مرے ہوئے بھی جیئے ہوئے تو آجے زندہ بھی اب باتن غیر آجا سوچھو ہے اس آجے موئی قبریں قرآن بیٹھے پڑھتے ہیں میں حدیث ثابت کرنا کہ سرکار دے غلام نو جاتی ہم مصحف ان مصحف قرآن شریفی تا جاندہ ہے اوہ قرآن شریفی اتھے قبر جبائے اتاہم مالکونو فرشتان دا انو آکے قرآن شریف آجا بس کریں بات یہ ہے چونکہ چنانچہ کے لیکن یہ جو تم انگوٹھے چومتی ہو نا جی یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا جی میں کہا جی کیوں جنہیں بس ایک تھوٹ چومتی ہو میں کہے چوم دے تو تسی بھی ایک تھوٹ جنہیں کی میں میں کہے چاولان دا پکا پھرے آیا یا روٹی دا گینات روڑے تو موہی دبی بیٹھے ہو تسی روٹی یہ لے چوم لیں دے لیکن نہیں نہیں میرا حوالہ آج تک گونج رہا ہے کوئی جواب دیندہ میں یہ نام دینا کیا بوادر و نوادر تھانوی صاحب دی گلدہ مفہومے ہے دوئے مذہب داکیم الامت آدھا جڑا حضور دیناتیں انگوٹھے چوم دے ہو آدھا جڑا سواب تا نہیں ہوندہ پر جڑا چوم دا روے کر دے نبی نا نوسی میں کہا تو آڑی قسمت سواب تا کوئی نائی باب دیاں کھلا کے اکھییاں تا بچا ہوگا تو آڑا روانی مرشد لکھی بیٹھا کہ حضور دینات جمع نال اکھییاں قراب نہیں ہوندھی انگوٹھے لائے قد نبی نا نیو منسا میں اس میں فی الازان فقبل ازا فرائدہ ہمئے وغید علاؤنے اینائے لام دو میں آباد تفسیر روح بیانشنی سرکار فرمانتی جیسے لئے ازان ہے جس نے میرا نا جمع کے اکھان دیاں گوٹھے لائے فرمائے میں محمد زامن قد نبی نا نیو آخری گلواز ختم سبحان اللہ ایک دو پرانی ہیں جنہیں فرمیشان پر یہ ہوندھی ہیں جنہیں قبر دے اٹھے ونجنا شیر کے میں کہتے ویٹ ونجنا مولی جی اگر قبر دے اٹھے جانا شیر کے تو پھر ویٹ جانا شیر کو کوئی تو آڑا توحید علا مار ونجن ٹانگ کھلا رو پتہ لگے جی توحید علا مولی جی قبر بنانا بھی حضور دی سنت قبر جانا بھی حضور دیس ہو سکتا ہے کوئی جن یار توسمنو ماسوس کرے کانو ید حکون میں گلے دن یاد کر گیا کانو ید حکون ولیکن الایمان فی قلوبہم آزم من الجبال حضور دے صحابہ مسکران دے ہیں لیکن حضور دے صحابہ دا ایمان پہاڑا نالو بھی زیادہ وزن اور ایک صحابہ دی تک کوشش ران دی آئی او دی کوشش ہون دی آئی ہارے لیکن ایو جی گال کرا حضور مسکران صحابہ نے او سیابی دا نائی مدحف و نبی رخ دیتا نبی پاک انہوں حسان وانو والا آخری گالے پر ایڈے ڈلے مجمع سنام نہیں کوئی چیستی سے جی وہ جی جنادے کے بعد دعا نہیں مانگتے میں نے کہا اچھا کرتے ہیں جاگ رہے ہیں جی جنادے تو بعد دعا نہیں مانگ دے میں خلد دی قسمیں اور سچے لیں جاڑے دعا نہیں مانگ دے کیوں انہوں پتہ ہے بھر کرتو تھی ہو جاکیٹی پہ ہے دعا مانگا ہی سہی تے بخشیمنا تے ہے کوئی نہ کیا ٹیمز آیا کریں دو این یہ دب دو اسادہ سون اللہ فرماندہ لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوب جمعیہ انہو ہو بالغفور الرحیم بین اللہ فرماندہ میری رحمت دو مایوس لہو انہانو امید کوئی نہیں استغفر لہوں اولاد استغفر لہوں سب عینہ مر رہا رب آدھا ستیر واری بھی منگو میں نہیں بخش لہا انہانو پتہ بہت بخشیمنا نہیں دی اسانو پتہ سادے منگویں نے کمی ہے رب سے بخشا نہیں کم کوئی فرمایا دیون کارن دا تاپڑے ہو اسی منگن لئی سوالی اے پادے خیر فقیرات آئیں آج کوئی بھی نہ جاوے خا اسانو آدھا دا 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 پھلائی وڈے ہوئی تو اڈپل عمل شمل ہین کوئی ہیں انہیں ترلے وڈے کریں دے ہو میں آکھے تو اتھے ترلے آنا اسا قیامت آلے دیں ترلے کرنے چشتی دلیل میں کیا حدیث دو بندے پیش ہوئے ایک دے عمل تل لے دوں میں پھلڑے برابر اللہ پاک فرمائے جتنی ہیں تیریاں نیکی ہیں اتنے تیرے بنا ہیں تیروں عراف کرنا تیری مردی ہے جو بخشیں چاہتا کوئی گاٹا تو کوئی نہیں پھلو کریم ہوئے ہو تیری رحمت اچھکیری کمی اچھا بخشیں ہونے اچھا وان جا کی دو ہیک نیکی لائے تورپیا امہ بابا جیز قارب اشتدار بینڈ بیرا سکی بیوی نو ملیا ہیک دینے کی تا دے اوزاکہ میری اپنیاں کھوٹ دی انتہی نو کی دینے کسے ہی نہ دیتی واپے سمدہ پیار راج غلام امہ جی کی میں بہتا اوزاکہ یار ہیک لے کی کھوٹ دی سکے گھارا لے اوزاکہ تیری ہیک کم میں اوزاکہ میرے کل ہی ہیک کم چلو تو لائے وائیں ٹوٹا بخشیں نا میرے نال جیڑی بندی جیٹھی وائسی ٹوٹا اب در تو رکھا آکھتا سبحان اللہ اللہ پاک فرمایا میرے بندے نیکی مل گئی مولوی پھر مچھر گئے جی دیکھو بات یہ ہے حضور محراج والی رات پوچھ رہے تھے جبریل یہ کیا ہے اگر حضور کو علم تھا تو کیوں پوچھ رہے تھے میں پھر رب نو سوڑے نو پتہ تہائی بھئی نیکی کہیں دیتی مول کیوں پوچھے سجھو کہیں دیتی ماتل کبھی یمین کہ یا موسیٰ قلیم اللہ نو پتہ ہے جو موسیٰ پاک سوٹا لے ہی کھلوتا ہے مولوی پوچھ دا جو تیرے سجی آتیت کے اور پھر مزید ہی گا لے مولوی یاد ہے نبی فیدہ نہیں دیندہ نبی یاد ہے میرا سوٹا ہی فیدہ دیندہ پڑھو قرآن ولیہ فیہا مارے بوخرا آنکھ مولوی نو مانا کرے موسیٰ علیہ السلام نے فرما میرے لیے اس میں اور بھی نفع ہیں کیڑے پتھر تے مارا پانی بندہ ہے پانی تے مارا راہ بندہ ہے میں انو بھوکھ لگے انو تلے گاڑ دینا ایک خجور دا درخت پڑھوئیں دا تروڑ کے کھا لئے نواد بھدنا دا انیاں سوٹے دا سوٹا لوڑ پوے تا فیرونیہ دا مقابل ہے ساکو بانا دا انو کھا لئے دا بھدنا دا مور سوٹے دا تردہ جا رہے ہوں جنگلے تک اللہ ہوں کوئی تھوڑا جا غیر منوسیہ اے دنالگلہ کرنا اے مینو جنہ دے کس سے تک آنیاں سنائیں دا اے میرا یار مولو یادہ نبی نفا نہیں دندہ رہا اللہ دا پیارا نبی یادہ میری بارگاہ جانا سوٹا ہی بھی کمانے یار حالی بھی سبحان اللہ نہیں آیا کہیں دیتی نیفی یا اللہ فلان صدی آیا تونے پی نیفی جی مولا کہیں نو ضرورت کوئی نہیں یا اللہ بڑی ہی بھی لیکن اے دیہے کھوڑ دی آئی میری ان لکھاں کھوڑ دیا میں کو مینو کہیں دے میرے کیڑے کام دی اللہ پاک فرمایا اے تو بندہ ہو کہ اتنی امیر بانیاں کرنا ہے میں خدا ہو کہ کیوں نہ امیر بانی کرا نیکی لمان والا بھی جنہ پہ جنہ پہ جنہ پہ نیکی دیمان والا بھی فرمایا عبدالک کرے روحان اللہ اچھا نماز پڑھ سو جنادہ علیہ عید علیہ ہاتھ جو اڑ رہے ہوں ہاتھ بے نماز ہو کے نمریں نمازی بن جا خدا دی قسم میں سوک پاس بے نماز دی بھی کوئی زندگی یہی آنے نمازی بن سونے نبی دا غلام بن ہووے سننی دے نماز نہ پڑے کدھے سننی نہیں ہوسکتے سننی بدعمل نہیں ہوں دا سننی بے غیرت نہیں ہوں دا حضور دا غلام بن سیابت یا لے بیتی اتھار نو منیا تو تو منیا سادگل کا نامتہ پر نیشانی دودھ فٹدہ ہے دیسی کیوں نہیں فٹدہ دودھ دیسی کیوں دودھ دچ پانی مل جاندہ ہے رال جاندہ ہے دیسی کیوں یہ دو لمبر مولوی ہے نہیں دودھ یہ ولی ہے نہیں دیسی کیوں مولوی فٹدہ نہ فٹدہ ولی فٹد سکتا نہیں چیستی سہر کی دائیں مولوی فٹدہ نہیں میں کہتے ہیں جی اے جیڑے قرآن پڑھ کے خود کو شملہ دے ٹھوکے پرے ہیں رہے دن پھٹے نہیں میں نہیں آگزہ پھٹے ہیں حدیث حقیقت سچی حدیث پلے بان کم اکم اسے حدیث کا جواب لائے بھولا حضور نے فرمایا یقرعون القرآن لا یجاوید حنادرہ قرآن پڑھ سن پر نرگر تو تلے نیلانا اتو تو پڑھ سن حضور نابی نشانی فرمایا یقتلون اہل الاسلام یدعون اہل الاؤسان جیڑے نرگر تو قرآن پڑھ سن دیلو نہ پڑھ سن انہا دی نشانی اسی کافران لالی یاریاں لیسے المسلمان نو قتل کرو حدیث میں پڑھ بھی سیئے ذکھانا میری ذمہ داری ہے جواب ملنا کل لائے کہ خبران اخباراں پڑھ کے بے تھے جتنیا خبران آ رہی ہیں فلانا قاری خود کو شملے دے ٹھوکے بھریندہ اپہ دیا کھل ہوتا ہے یہ سارے کاری پہ نکل دیتے دوئے مذہب دے کاری سننی کاری نہیں ہے تا دیلو قرآن پڑھ ملوم ہے یا سونے دی نظر پہلے بھی دی چیستی خیب آسانو پتہ نہیں لگ دا دیلو کون پڑھ دے تے نرگر تو تو کون پڑھ دے میا کہ حدیث آلی نشانی تا آلمہ دی نظر آپ پجاٹ بیراں ہیں آپ پس بھی کریں نہیں جنہیں کار میا کہ حدیث ستی رسی سال قرآن دا درس دے وے ایک دن نہیں اوہ دی کبر تے قرآن نہ پڑھ دے جاوے قرآن ایڈا بے وفا سمجھے بس نکھار آ گیا جیدی کبر ہجر گئی قرآن نہیں پڑھ دے جا رہے سمجھ لے نرگر تو درس دیندہ رہ گئی ہے جیدی کبر تے آج دی قرآن پڑھ دے جا رہے سمجھ لے تیلو قرآن پڑھ دے رہے ناری تہودی کبر تے آج دی نار تینا دا کامل باہو تے کبر جنان دی جیوے ہو فرمایا تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لے نہ تسبیح پھڑ کے علم پڑھیا پر عدب نہ سکھے علم پڑھیا پر عدب نہ سکھے گی لینا علم پڑھ کے پھوچھ لے ستے پر اب نہیں ملے گی لینا علم پڑھ کے پھوچھ جاگ بنا دو دھجم دے نا ہی اے مولوی سپریٹے دو دھجاگ لگی کوئی نہیں کدو مکھا ناوے تے کدو روحانی جا مولی جی حالت دو نمیدانی کسی کاؤ تے ودیو حالت